شمالی افغان صوبے میں دو درجن سے زائد افغان فوجیوں کی تالبان کے حملے میں ہلاکت ہوئی ہے اور تالبان زلہ غورماش پر حاوی ہو گئے ہیں افغانستان کے شمالی صوبے فریاب میں تالبان اسکریت پسندوں کے ایک حملے میں کم از کم پچیس فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے سبائی کانسل کے ایک رکن عبدالبا کی ہاشمی نے بتایا کہ بیس فوجی زخمی ہیں اور اسکریت پسند سولہ فوجیوں کو یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں سبائی کانسل کے ایک اور رکن نادر سعیدی کے مطابق افغان فوجی ایک کافلی کی صورت میں سبائی دارل حکومت میمنہ کی جانب روانہ تھے کہ ان پر اسکریت پسندوں نے دھاوا بول دیا یہ فوجی غورماش زلہ سے پسپائی کے بعد لوٹ رہے تھے اسکریت پسندوں نے سڑک پر کھڑی افغان فوج کی گاڑیوں کو رات کے وقت مارٹر گولوں سے تباہ کر دیا سبائی اہلکاروں کے مطابق افغان فوجیوں کے کافلے کی غورماش سے واپسی کی بنیادی وجہ اس زلے پر طالبان کو غلبہ حاصل ہونا بتایا گیا ہے اس زلے پر طالبان کے قبضے کی وجہ اضافی کمک کا نہ پہنچنا بتائی گئی ہے فریاب کے ہمسایہ صوبے، بادغیز اور افغان فوج غورماش پہنچنے سے قاسر رہی شمالی افغان صوبہ فریاب میں طالبان کے حملے میں پچیس سیکیورٹی اہلکار جانبہق اور بیس سخمی ہو گئے دوسرے جانب افغان فضائیہ کی بمباری میں پینسر طالبان مزاہمتکار بھی مارے گئے ہیں اسی حوالے سے کچھ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے کابل میں موجود وائس آف ساؤت ایشیا کے نمائندے بصیر ہو تک سے جی بصیر تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی افغان سیکیورٹی فورسز کا ایک ساڑھے تین سو اہلکاروں پر مشتمل کانوائے منگل کی شب صوبہ بادغی سے فاریاب منتقل ہو رہا تھا کہ زلقیسار کے علاقے چارشنب تیپا میں طالبان اسکریت پسندوں کے حملے کا نشانہ بنا فوری طور پر دستیاب اطلاعات کے مطابق طالبان کے گات لگائے حملے میں پچیس اہلکار جانبہق اور سولہ دیگر زخمی ہو گئے البتہ ازاد ذرہ استعداد کو زیادہ بتا رہے ہیں طالبان اسکریت پسندوں نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ حملے کے بعد انہوں نے سولہ الکاروں کو یرغمال بھی بنائے ہوئے ہیں اسی طرح سیکیورٹی فورسز کے متعدد گاڑیوں اور باری ہتھیار پر بھی قبضے کا دعویٰ کیا گیا ہے دوسری جانب افغان فضائیہ کی بمباری کے نتیجے میں 65 طالبان اسکریت پسندوں کو حلق کیے جانے کی خبر موصول ہوئی ہے شاہین کورپس کمانڈ کے ترجمان حنیف رضائی نے قیسار میں طالبان کے سیکیورٹی فورسز کے کانوائی پر حملے کی خبر کی تزدیک تو کی ہے تاہم جانی نقصانات کی تفصیل نہیں دیئے فوج کے ترجمان کے مطابق غورمانچ اور قیسار کے علاقوں میں قائم طالبان کے مراکز پر آپاچی اور ایم ڈی فائف تری زیرو ہیلیکپٹروں کے بمباری سے 65 طالبان اسکریت پسند حلق کر دیئے گئے جن میں طالبان کے بادغیس کے گورنر قاری محمد عیوب اور فلالا بھی شامل ہیں دیگر حلاق ہونے والے اسکریت پسندوں میں نائب گورنر طالبان شیخ کریم اور متعدد ازلا کے چیف مولوی اسمت اللہ حیات اللہ محیو دین نورہ پیلوان ملا قربان بازگیر ملا سردار ملا نظر وغیرہ شامل ہیں حکام کے مطابق طالبان اسکریت پسند پڑوسی صوبہ غورماج سے فاریہ پر حملے کے منصوبہ بندی کر رہے تھے جبکہ طالبان کے تباہ کیے جانے والے پناہ گاہوں سے باری ہتھیار بھی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں لگی ہے حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس گروہ نے چینائی کیمپ نامی سیکیورٹی فورسز کے بڑے کیمپ کو چند نیو قبل حملہ کر کے قبضے میں لے لیا ہوا تھا بادغیس کے صوبائی ترجمان جمشید شہابی نے بھی اس واقعے کی تزدی کی ہے تاہم طالبان کی جانب سے تحال اس واقعے پر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے جی جی بہت شکریہ بصیر ہوتک آپ کا